بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نرم مٹی پر مشتمل ہے روح زمین پر جہاں پتھر ہے وہ عظیم الجسہ جانوروں کے فوسلز ہیں یعنی ہڈیاں ہیں اور جہاں پر نرم مٹی ہے وہ زمین ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے آٹھ قسم کے جو چوپائے پیدا کیے یہ چوپائے وہ ہیں جو حلال ہیں اس کے علاوہ بہت سارے چوپائے پرندے مچھلیاں کیڑے مکوڑے بھی اللہ نے پیدا کیے ہڈیاں آپس میں ایک دوسری کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں اور مدتوں گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ خستہ ہو کر مختلف قسم کی چونہ پتھروں جبسم وغیرہ میں بدل جاتی ہیں جیسا کہ کلر کا ہار چکوار وغیرہ میں چونہ اور سیمٹ بنانے کا پتھر ہے مگر کچھ پہاڑ بلکل مختلف نظر آتے ہیں جیسے اٹک دریا کے پاس ایسے پہاڑ ہیں جو کرچی کرچی ہو کر ٹوٹتے ہیں ان کی سلیب نہیں بنتی پتھر کالے رنگ کا ہے کہیں گول پتھروں سے ریت اور مٹی کے مکشر سے بنے ٹیلے ہیں جیسا کہ روحتاس کے قلعے کے جانب ایسے ٹیلے ہیں اس طرح چنہ اوٹ سے سرگودہ سلہ وانی تک میدانی علاقہ میں پہاڑ ہیں جن کے پتھر کا رنگ دو قسم کا ہے ایک سرمئی گری اور دوسرا براؤن کلر خوشاب سے اس کے سر کے دائیں جانب تلوجہ کے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ان پہاڑوں جانوروں کی ہڈیاں آج بھی موجود ہیں اور موسمی اثرات سے خستہ ہو کر اکھڑ رہی ہیں تلوجہ کے پہاڑ پر کوئی تباہ شدہ بستی ہے اور اس بستی کے پلین جگہ پر بے شمار انتہائی صفائی سے بنے گول گڑے بنے ہوئے ہیں اور ان گڑوں کی ایک جانب دوسی بنی ہیں یہ سامپوں کی بمبیاں ہیں سامپ یا تو پٹاری میں رکھا جاتا ہے یا مٹی کے کچھے مٹی کے کجے میں یا زمین میں بمبیاں بنا کر سامپ کے گڑے کو بمبی کہتے ہیں پاکستان کے سرزمین ایسی مٹی ہے جو پانی میں گھل کر حل ہو جاتی ہے یا پانی سے گیلی ہو کر گارہ بن کر ڈھلک جاتی ہے جبکہ پتھر پانی میں حل نہیں ہوتے اور ریت بھی پانی میں حل نہیں ہوتی لیکن مٹی کا پانی سے گارہ بن جاتا ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ گارہ حل ہو کر پانی کے ساتھ ہی بہ جاتا ہے پیچھے ریت کے ذرات یا سلٹ رہ جاتی ہے جیسے پال کہتے ہیں جس گوشت میں ہڈی نہ ہو اس میں ٹیشوز یعنی تند ہوتے ہیں اور یہ تند ہڈی سے منسلک ہوتے ہیں جنہیں پٹھے بھی کہتے ہیں تو بغیر ہڈی کا گوشت ان پٹھوں کی وجہ سے ہڈی سے جڑا رہتا ہے ناظرین نرم مٹی کی زمین میں یہ کام درختوں کی جڑیں کرتی ہیں یعنی درختوں کی جڑیں گارے والی مٹی کے پٹھے یا ٹیشوز ہیں اگر یہ پٹھے نہ ہو تو اوپر ہر سطح بکر سکتی ہے خوشک ہو کر دھور بن کر اٹھ سکتی ہے تو ضروری ہے کہ نرم مٹی پر پانی کا چھڑکو بھی کیا جاتا رہے اور اس میں درختوں کی جڑوں کا تند بھی موجود رہے تاکہ مٹی اپنی جگہ جمی رہے تو اللہ تعالی بارش پر ساتا ہے اور درخت اور نباتات اگاتا ہے یہ دونوں کام بھی ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو پینے کے لیے میٹھا پانی بھی مل جاتا ہے اور جس مٹی میں درختوں کی جڑے ہوں وہ مٹی گلی ہو کر چکڑ کھوا نہیں بنتی اور جڑے نہ ہوں تو زلزل بن جاتی ہے دوسرا بڑا اور اہم مسئلہ یہ پیش نظر ہے جو مزید اہمیت کا حوال ہے کہ گارہ بن جانے والی مٹی کو کررہ عرض سے منسلک کیسے رہ سکتی ہے کیونکہ پہاڑ تو ایک دوسرے عب میں پیوست ہیں اور ٹیکٹونک پلیٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور کررہ کے مرکز کی طرف کھینچے ہوئے ہیں جسے ہم کشش شکل کہتے ہیں زمین ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے جبکہ نرم مٹی ٹیکٹونک پلیٹ سے جڑی ہوئی نہیں ہے یہ مٹی پانی کی سطح پر تیرتے کسی جسم پر رکی ہوئی یا جمی ہوئی تیہ ہے اور اس میں ایسی بھی کوئی چیز نہیں جو اس کو زمین کے مرکزی گور کی طرف کھینچ کر رکھے اگر پانی میں تیرتا جسم ہلکی سی جنبش کرے تو زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے اور زمین پانی سے گیلی ہو کر گارہ بن چکی ہو تو سوچو اس زمین پر کیا منظر ہوگا ناظرین کرام زمین کی مٹی بکھت جانے کی اور پانی کے ساتھ ہی بیہ کر سمندر میں چلی جائے گی اس کو روک لگانا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی یہ سرزمین کو سمندر کی طرف جاتے پانی کے راستے کو زگزگ کر دیا تاکہ مٹی گارہ بن کر بیہ نہ جائے راستے کی زگزگ رکاوٹ اور اس کو تھامے رکھے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ مٹی نہ بہے جیسا کہ درائے سندھ کالا باغ سے زگزگ ہو کر بدین کے پاس سمندر میں گرتا ہے اور مشرقی پاکستان سے لے کے مغربی پاکستان تاکہ نرم مٹی کی زمین کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جزیرہ جو کہ ایک ٹیکٹونک پلیٹ سے منصلہ کا حائل کر دیا اور گارے جیسی مٹی کو روک لگا دی اور یہ جزیرہ انڈیا کا نشلہ حصہ ہے جو کہ بنمانس کے فوسلس پر ہے جو کیرلا گجرات راجستان جھاڑ کھانڈ کا تکون ہے اور کچھ حصہ گجرات اور پاکستانی راجستان کے پاس انڈو پاک بارڈر پر انڈیا کے جانب چوئے کے فوسلس پر ہے اور یہ سب پتھریلا ملا جلا علاقہ ہے یہ جزیرہ نرم مٹی کی زمینوں جس میں پنجاب اور پھر مشرق پاکستان کی سرزمین کو رکے ہوئے ہیں اور انڈیا کے اس جزیرے کو سمندر میں ایک مضبوط لنگر ڈال کر باندھیا گیا ہے اور وہ لنگر سمندر میں گاڑا ہوا سری لنکا کا جزیرہ ہے جو کہ خلیج بنگال کی طرف ہے اس کے بعد اہم یہ ہے کہ اب اس مٹی کو قررہ کے مرکز کی طرف کیسے کھنچا جائے اور مٹی میں کوئی سالڈ چیز تو ہے نہیں درخت کی جڑی جڑے اوپری سطح میں رہتی ہیں اور قررہ کی کور گہری ہے مٹی میں لوہ بھی نہیں جو مرکز یہ میگنٹ کی طرف کھچا رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نرم مٹی میں چاند سے لوہے کے ذراب تر مشتمل پہاڑ چنے اوڑ سے دے کر سرگودہ اور سلنا والی تک اور پھر یہ سلسلہ کالا باگ ڈیم تک کے زمین میں گار دیے ان پہاڑوں کو نرم گارے جیسی زمین کی کیلیں بنایا یہ ہیں وہ کیلیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ لوہے کے ذراب سے اٹے یہ پہاڑ زمین کے مرکزی میگنٹ کی طرف کھچے ہوئے ہیں اور زمین کے میگنٹ کا مرکز کوئی حمالیہ سے قرہ قرم کوئی ہندو کش تک ہے اور نرم مٹی ان لوہے کے پہاڑوں کی وجہ سے قرہ کے مرکز سے منسلک ہے بدقسمت کی اور لاپروائی نے تباہی کے دھانے پر لاکھڑا کیا ہے چنیوڑ سے لے کے سرگودہ صلی اللہ والی تک کرانہ بار کے پہاڑوں کو بجری بنا کر ختم کر دیا گیا اور جو باقی بچیں ہیں ان کو تیزی سے بجری بنایا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ حرصہ پہلے اعلان ہوا تھا کہ چنیوڑ کے قریب لوہے کے ذخیر دریافت ہوئے ہیں دراصل یہ سلسلہ چنیوڑ سے لے کر کالا باگ ڈیم تک کالا باگ تک ہے اور یہ لوے کا ذخیرہ گہرا ہے اس کے اوپر پانی ہے اس گہرائی سے لوے نکالنے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں اور اگر اس لوے کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو دو کام ہوں گے ایک اس نظرم زمین کی میخیں نکل جائیں گی ان میخوں نے میخوں کے سر پہلی بزری بنا کر اڑا دیا گئے ہیں اب بغیر ٹوپی کی کیلیں رہ گئی ہیں جس کیل کی ٹوپی نہ ہو وہ اس کا تختہ پکڑ کر کھینچیں تو کیل سے آرام سے نکل آتا ہے تو کیل کی ٹوپی تو بجری مافیا پہلے ہی کھا چکا ہے اب سطح زمین کے نیچے جہاں تک اس مافیا کے اوزار کام کرتے ہیں وہاں تک تیزی سے کرچی کر کے میخوں کی بجری بنا کر منافع کما کر اپنے ہاتھوں اپنی ریایش اور بودہ باش کی زمین کو تباہ کر رہے ہیں اوپری سزا کے رکاوٹ ختم ہو جائے گی دریائے چناب اور دریائے جرم کے درمیان کے علاقہ میں ہر سال برسات میں واٹر ٹیبل پانی ہو جاتا ہے اور کوئیں مو تک گدلے مٹی والے پانی سے بھر جاتے ہیں اور ایک فٹ گڑا زمین میں کھو دے تو کچھ ہی دیر میں اس میں پانی جم جاتا ہے پانی جمع ہو جاتا ہے اس کا مطلب بہت واضح ہے واٹر ٹیبل کے پانی کے ہائی ہونے سے ساری زمین مٹی گلی ہو کر گھرہ بن جاتی ہے لوگوں کے کچھے مکانوں کے بنیادے میں گلی ہو کر نرم ہو جاتی ہیں اور مکان کا بوش شہرنے کے قابل نہیں رہتی اور بنیادے بیٹھ یعنی پھرس جاتی ہیں اور اس مکان زمین بوش ہو جاتی ہیں یہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ آئے برسات میں دورہ کام ہوتا ہے بنیادے گلی ہو کے نرم ہو جاتی ہیں ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور ٹمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے بنیاد میں موجود نمی گرم ہو کر اڑنے لگتی ہے اور پھیل کر بنیاد کی مٹی میں گیس ہی بن جاتی ہے اس گیس کا دباؤ مٹی پر پڑتا ہے گلی مٹی پر مکان کا وضن ہوتا ہے اور یہ گرم گیس بنیاد کو مسمار کر دیتی ہے اور مکان جانک دھڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے نظیم برسات میں بارش برستے وقت مکان نہیں گرتے بارش برسنے کے بعد سوئے نکلتا ہے تو جیسے ہی ٹمپریچر بڑھتا ہے تو کچھے مکان آگ دھڑا دھڑ گرنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ بنیادیں گلی ہو کر گارہ بن چکی ہوتی ہیں اور بوجھ اٹھانیوں کے قابل نہیں رہتی اور ٹمپریچر بڑھنے سے گیس ورٹیکل دیوار کی بنیاد میں پانی کے گیس بن کر پھیلنے لگتی ہے کرانہ بار کے پہاڑی سسلہ جو کہ میدانی علاقے میں ہے اگر اس سے بجی حاصل کرنے کا عمل فوری ختم نہ کیا گیا تو زمین کی مخیں ختم ہو جائیں گی اور مخیں ختم ہو گئیں تو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے تختیں اکھڑ جائیں گے تختیں کا ثبوت کھیوڑا نمک کی کان میں دوا ہوا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ زمین سطح سمندر اللہ تعالی نے بنائی اور پانی نمک کی کان میں نمک کے بیچ میں نمک کے ساتھ جمع ہوا تختہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ تختہ ایسی لکڑی کا ہے جس پر نمک کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ لکڑی صدیوں سے صرف بیری کشتیاں بنانے میں سمال ہوتی ہے اور اس لکڑی یا درخت کا نام ساگوان ہے ساگوان کی لکڑی ہر نمک پر نمک کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہی وہ لکڑی ہے یہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی ساگوان کا درخت انڈیا میانمار ویتنام وغیرہ میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ نمک کے کان میں ہر چیز نمک ہو جاتی ہے ساگوان کا درخت تنہ سو سال میں بیس پچیس فٹ موٹا تو ہو ہی جاتا ہے اس کے تختوں پر سمندر کا نمکین پانے ڈالیں تو اس کے چمک نمک میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے یہ درخت بنایا ہے بجری بحری جہازوں کے لیے ہے اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو اقوام عالم کے لیے نشانی بنایا جتنی نشانیاں قرآن مجید میں بیان ہوئیں ان سب کے ثبوت روی زمین کے مختلف خطوں میں محفوظ ہیں یاد رکھیں جیلم سے لیکے کالا باغ تک سلسلہ کوئی نمک ہے کالا باغ کی جگہ ہے جہاں ڈیم بنانا چاہتے ہیں وہ پانی کی آفشار گھرنی کے جگہ ہے چونکہ یہ جگہ سالٹ رینج کے قریب ہے اور اگر یہی پانی کا لیول ایک مقررہ حد سے اونچا ہوا تو وہ پانی کسی بھی زیر زمین موجود گار کے ذریعے سالٹ رینج میں داخل ہونے کا خچہ پیدا ہو جائے گا اور نمک کو پانی میں حال ہوتے دیر نہیں لگتی اب تک اللہ تعالی نے محفوظ رکھا آئندہ بھی اللہ حفاظت فرمانے والا ہے کالا باغ کا یہ پانی روکنے کے لیے نہیں بنا اللہ تعالی نے اس جگہ کو تین اطراف سے مکمل بند اور ایک طرح کچھ حصہ بند کر دیا اور باقی پانی کے خراج کے لیے کھلا چھوڑ دیا جہاں میاں والی واقعہ ہے میاں والی کا نام میاں والی اس وجہ سے ہے کہ میان والی تلوار ڈالنے کی پاؤچ کو میان کہتے ہیں اور میان لمبی لیکن خمدار ہوتی ہے اور باہین ہی کالا باغ ڈیم سے لیے راجنپور تک بہتہ دریا تلوار کے میان ہے جہاں پر دوسرے دریا آکرس میں جاتے ہیں کالا باغ کا کپ جہاں پہاڑوں سے پانی گرتا ہے اس پر پانی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے اس جگہ جتنا پانی کا لیول بڑے گا پانی کا دباؤ زمین پر پڑے گا یا دباؤ اگر چھاروں طرح یقصہ ہوگا مگر اس کے دو اطراف سخت چٹانے ہیں اس طرف تو پانی کے دباؤ کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن دو اطراف میں بہت بڑا رسک ہے ایک سائٹ سارٹل رینج کی طرف ہے دوسری وہ سائٹ جہاں پانی فلو ہو کر نکلتا ہے جہاں کامر مشانی اور میان والی واقعہ ہے ایک پر سارٹ رینج کی طرف پانی کا وارٹر ٹیبل ہائی ہو جائے گا جو نمک کو پانی میں حل کر دے گا اور زیر زمین سرنگوں میں داقل ہو جائے گا جو کہ ایک خطرناک صورت پیدا کر سکتا ہے دوسرا پانی کے ڈسچارج کی طرف کا دباؤ اس میں بھی زیادہ خطرنایاں گئے کیونکہ میان والی سے لیا مظفر گھر تک ریتلہ علاقہ ہے ریتلہ علاقہ پورس ہوتا ہے ریت میں کوئی بائنڈنگ سیمنٹ نہیں ہوتا جو ریت کو جوڑے رہے جیسے مٹھی میں سے ریت سرک جاتی ہے ایسے ہی ریتلہ علاقہ ہے اس ریتلے علاقے ست متصل چکنی مٹی کا علاقہ ہے جو کہ نمل جھیل سے شروع ہو کر قائد آباد ہنڈالی اور جہرہ آباد خوشاب درائے جرم کے بعد نرم اور گارہ بن جانے والی مٹی ہے ناظرین اکرام یہ میں نے ان کے فرمودات آپ کو ایک حدمت میں پیش کر دی ہیں تو آپ جن لوگوں کو اس سبجک سے دلچسپی ہے وہ اس میں اپنے کام کی باتیں تلاش کر لیں اور اللہ کی جو بندی ہوتے ہیں وہ تو اشارہ ہی دیتے ہیں انہوں نے اس سارے علاقے پہ میں کہا بات آپ کو کہا کرتا ہوں کہ پاکستان اللہ کا راز ہے جب میں اس طرح کی تحقیق دیکھتا ہوں یہ باتیں سنتا ہوں اور چونکہ اللہ والی ہیں یہ ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو واقعی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی یہ بڑی خاص نعمت ہے یہ پاکستان اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کی حفاظت میں اپنا احساس ڈال سکیں درخواست ہے کہ مجھے پلیز نہ پوچھا کریں میں آپ کا رابطہ ان سے بحال نہیں کروا سکتا وہ مجھ سے نہیں بات کرتے بلہ مجھے صرف یہ ٹائپ کیوئی چیز بھیجتے ہیں وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے وہ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں ان سے بات کر سکوں اگر کبھی انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے ان کو صرف ایک مرتبہ ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز جو لوگ بہت انکشیس ہیں آپ ان سے بات ہی کر لیا کریں جس پر انہوں نے منع فرمایا اب یہ اللہ والوں کی اپنی موجود ہوتی ہے میں اس پر کچھ نہیں کر سکتا آپ کا بہت شکریہ درخواست ہے ہمارے سینکر کو سبسکرائب کریں لائکس دیں سچ کیسے ممانا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ